اسلام علیکم درون ٹی وی کے کتاب تعرف میں خوش آمدید آج ہم حاضر ہیں ایک بار پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ کتاب کون سی ہے کس موضوع پر ہے مصنف کون ہے یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر یہ کام نہیں کیا تو پہلے یہ کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ٹریس کر لیں پھر آتے ہیں کتاب کے طرف آج کی جو کتاب ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس پر بلوچستان میں کتابیں نہ ہونے کے برابر ہیں ویسا ہے دلچسپ ہے کہ یہ تیسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں جس میں ہم یہی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی کتاب کو ذکر کر رہے ہیں جس پر کم لکھا گیا ہے اور یہ صحیح بات ہے اس لیے کہ ہم ایسی کتابوں کا انتخاب کر رہے ہیں جو واقعی جن موضوعات پر بلوچستان میں بہت کم لکھا گیا ہے جیسے کہ لٹریچر، فکشن، شائری، تاریخ ان موضوعات پر عام طور پر زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں سیاست جس میں پولٹیکل کامنٹری اس میں کم لکھا گیا آپ بیٹیاں بہت کم لکھی گئی ابتدائی دونوں پروگراموں میں ہم نے ان کا ذکر کیا آج ہم جس موضوع پر بات کرنے یہ بھی بہت ہی نظر انداز شدہ موضوع ہے بلوچستان میں اور یہ موضوع ہے صحافت خاص طور پر صحافت کی تاریخ یا صحافت سے متعلق لکھے گئے مضامین کے لئے تو یہ تازہ کتاب ہے بلوچی جرنلزم کی زاکر قادر نوجوان لیکچرر ہیں بلوچستان یونیورسٹری کے میڈیا اسٹیڈیز ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں اور بلوچی اکریڈمی میں ہوتے ہیں اس کے سیکٹری پبلیکیشن ہے اچھا کتاب ان کا بنیادی طور پر اصل میں یہ تھیسیز ہے ان کا ایمفل کا تو اس لیے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کو باقاعدہ بازابطہ طور پر ریفرنسز کا اعتمام بھی ہے آداد و شمار بھی ملتے ہیں اور بڑے مستند آداد و شمار ملتے ہیں تو یہ مختصر سے تعارف میں اس کے جو کانٹینٹ ہے اس کا آپ کو کرایا دیتا ہوں اس کو انہوں نے چھے حصوں میں چھے ابواب میں تقسیم کیا ہے پہلا باب ان کا جو لوگ بلوچی یا بلوچ کے پرسپیکٹیو سے آشنا نہ ہوں ان کے لیے ایک مختصر سا باب ہے پہلا باب تعارفی طور پر لیکن بہت ہی کام کا دوسرا باب ہے اس میں جو بلوچی صحافت کی جو تاریخ ہے کب سے بلوچی میں صحافت ہو رہی ہے کون کون سے رسائل اخبارات جاری ہوئے کب جاری ہوئے کیسے بند ہوئے اس سب کا کئی پر مختصر کئی پر بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے اور تیسرا باب ان کا the evolution of بلوچی براڈکاسٹ میڈیا براڈکاسٹ میڈیا میں انہوں نے شامل کیا ہے ریڈیو کو اور ٹی وی کو کون کون سے ریڈیو پروگرام بلوچی میں ہوتے رہے ہیں خاص طور پر ریڈیو پاکستان سے اور پی ٹی وی بولان سے اور پھر بلوچی کا اپنا جو اکلوتا چینل ہے اب تک کا اس کے حوالے سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے چوتھا چپٹر ہے literary organizations and بلوچی جنرلزم اس میں انہوں نے وہ عدبی تنظیمیں جنہوں نے بلوچی صحافت کو فروغ دینے میں کوئی کردار ادا کیا ہے ان کے کام کا حوالہ دیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے ایک لحاظ سے ذرا سا کتاب کے جو مجموعی موضوع ہے اس سے ذرا سا ہٹ کر لیکن کام کا موضوع ہے یہ بھی کام کا چپٹر ہے پانچوں چپٹر ہے the pioneers of بلوچی جنرلزم اس میں ان صحافتی شخصیات کا تذکرہ ہے جنہوں نے بلوچی صحافت کو پروان چڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اس میں خاص طور پر مولانا خیرمومن ندوی صاحب جنہوں نے بلوچی میں لکھنے پڑھنے کا اور خاص طور پر صحافت کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے آزاد جمالدینی ہے عبدالکریم شورش ہے اور غلامومن شاوانی صاحب ہے ان کی ایک طرح سے بائیوگرافیکل تذکرہ بھی ہے ان کا مختصر حالات زندگی بھی ہیں اور جو بلوچی جنرلزم میں ان کا جو کردار ہے اس پر بات کی گئی ہے آخری چپٹر بہت ہی اہم ہے جو ہے کنکلوزن کا جس میں انہوں نے جیسے اردو میں محاصل کہتے ہیں اس میں انہوں نے پورے اپنا جو تھیسز ہے اس میں بلوچی جنرلزم کے جو اہم مسائل ہیں بلوچی میں ہونے والی صحافت کے پروفیشنلزم کے حوالے سے سہولیات کے حوالے سے ریاست کی جانب سے حکومتوں کی جانب سے اور خود جو صحافتی تنظیمیں ہیں صحافتی ادارے ہیں ان کے حوالے سے جہاں جہاں پر جو جو مسائل ہیں ان کی نشاندہ ہی بھی کی ہے اور پھر حل کی جانب بھی ہلکا سا تذکرہ کیا ہے تو ایک لحاظ سے خاص طور پر وہ لوگ جو بلوچی براہ راست نہ پڑ سکتے ہوں یا پھر بلوچی جنرلزم کی تاریخ کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لئے بہت ہی اہم کتاب ہے یہ میں مختصر سا تذکرہ کر دوں یہ شروع میں نے کہا کہ یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت کم لکھا گیا ہے آپ بلوچستان میں اگر صحافت کے حوالے سے کتابیں ڈھونڈنا چاہیں تو آپ انگلیوں پر گننا شروع کریں تو انگلیاں زیادہ ہوں گی کتابیں کم ہیں اتنی کم کتابیں لکھی گئی ہیں جو سب سے اہم کتاب اس موضوع پر ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحافت وادی بولان میں کمال الدین احمد صاحب کی کتاب ہے بہت ہی اہم کتاب ہے جس میں بلوچستان میں انگریز کے زمانے سے جب یہاں پر انگریزوں نے شروع کی تھی جنللزم کیا تھا اصل میں تو اس زمانے میں اخبار چھپتے تھے جو انگریز کی اپنی جو ٹینڈر ہوتے تھے ایک طرح سے اشتہار نامہ ہوتا تھا خبر نامہ اس میں نہیں ہوتا تھا لیکن بارال وہ پہلا سنگے میل تھا تو وہ انیسویں صدی سے لے کر بیسویں صدی کے وسط تک کا تذکرہ کمال الدین صاحب کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے صحافت وادی بولان میں یہ بہت پرانی سیونٹیز کی چپیوئی کتاب ہے بلوچی اکیڈمی سے اور اس کا جو نیا ایڈیشن ہے کچھ سال پہلے وہ بلوچی اکیڈمی نے دوبارہ شائع کیا ہے دوسری کتاب بلوچستان میں ذرائع ابلاغ کی تاریخ ڈاکٹر سیمی نغمانہ تاہر صاحبہ کا پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے بہت اہم کتاب ہے کیونکہ وہ بھی پی ایچ ڈی کا جامعاتی سطح پر لکھا گیا تھیسز ہے تو اس میں بھی آپ کو اس میں کچھ غلطیاں موجود ہیں جس پر لوگوں نے اس کی نشاندہ ہی بھی کی ہے لیکن بہرحال بلوچستان میں ذرائع ابلاغ کی تاریخ کی حوالے سے بہت اہم کتاب ہمیں ملتی ہے اس کے علاوہ کوئی دو اور کتابیں شاید دیکھنے ہیں ایک ارشاد مستوئی کی کتاب ہے صحافت بلوچستان میں اس پر لکھے گئے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایسی اہم کتاب اہم ڈاکیومنٹ ہمیں نہیں ملتا بلوچستان میں صحافت کے حوالے سے تو اس لیے یہ بہت اہم کتاب ہے بلوچی اکیڈمی نے شائع کی ہے مختلف آٹلیٹس پر بھی مل جاتی ہے لیکن بلوچی اکیڈمی سے براہ راست رابطہ کر کے بھی کتاب منگوائی جا سکتی ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی کتاب کی تعرف کے ساتھ حاضر ہوں گے اس ریویو کے متعلق اور کتاب تعرف کے متعلق اپنے خیالات سے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی کتاب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اردگیت کا خیال رکھئے گا شکریہ